الحمدلللہ رب العالمین وصلا اللہ علی سیدنا مولانا عبدالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصمین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدھرب عنکم ورجس اہل البیت ویبہرکم تطہیر راہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمِعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِ مِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بقد حَلَى الحكیم فی قرآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَيْنَتْتَدَ مِنْكُمَ الدِّينِ تصافیات اللہ لقوم يحبهم ویحبونه ودلت على المؤمنین عائدت على الكافرین يجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون العومة اللہ ذلك فضل اللہ يرجیح من جشاہ واللہ وآسین علیم انما وليكم اللہ ورسوله والذین آمَنُوا والذین يقیمون الصلاة ویوتون التقات وهم ناکعون ومن يتولى اللہ ورسوله والذین آمَنُوا فَإِنَّا حِطْبَ اللَّهِ هُمُ الْقَالِقُونَ صَلَّوَاتِ شید سید مقابونت شید سید حمت و شجاعت سید تحریک و تحرق یعنی سید ارزا نسو اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے روحِ کنفتو کی اشاربانی کے لیے ہماری جانت سے سورہ فاتحہ دادیا پیش کہہ جائے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 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 صلی اللہ بلند سروات علیہ کریم اس سے بھی بلند سروات اختتامی خطاب اختتامی خطاب حسن خطاب حضرت جلالہ سیدہ سلدفانہ پر بھی کہو گا میں نے ان تین آیات کا ترجمہ اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرنے کے بعد آپ سے رکھ سچا ہوں گا ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن اے صاحبان ایمال میں یرتدہ من قمدین اگر تم میں سے کوئی دین سپھر لیا فسوفیات اللہ اے قومیں تو تمہارے ایک کے جانے سے تمہارے جند کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تمہاری جگہ اے مرتد مومنوں مومنوں سے بات ہو رہی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوں سے بات شروع رہے گئے یعنی یہ کوئی کھمند میں نہ رہے کہ میں تو مومن ہوں بس میں نے کلمہ پڑھ لیا میں نے اظہار ایمان کر دیا تو کوئی آپ میں ہی سب کچھ ہوں ہمیشہ خوف کی کیفیت میں رہے گئے وہ لوگ کہ جو مومن ہوتے ہیں مومن ہوتا ہی وہ ہے جو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں جیتا ہے وہ اپنے آمال پر مغرور بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا فصوفیات اللہ ہو بے قومن تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے دم سے یہ مجلس نہیں ہے تمہاری وجہ سے یہ جلوس نہیں ہے تمہاری وجہ سے یہ امام پرگا نہیں ہے تم اس کی وجہ سے ہوگا اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن میں یہ چھے صفتیں ہوں گی اور جن میں یہ چھے صفتیں ہوں گی وہ اس قابل بنے گے کہ پھر انہیں تین ولایت ہی مینے گی ایک اللہ کی ولایت ایک رسول اللہ کی ولایت اور ایک حالت رکوم زکاہ دینے والے علی کی سلوار پڑھنے محمد وعالی تم یہ چھے صفتیں اپنے اندر اپنا ہو تو پھر تمہارے تمہیں تین ولایتوں کا وزن اور سنگینی اور ذمہ داری سوپی جائے گی جان لیجئے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے کوئی حضرت یاسر سے پوچھے کوئی بلال حبشی سے پوچھے محمد الرسول اللہ کہنا کتنا مشکل تھا کوئی سلمان فارسی سے پوچھے کوئی ابودر غفاری سے پوچھے اور علی والی اللہ کہنا کتنا سنگین ہے کوئی والے کے عشتر سے پوچھے یہ شنافتی کاٹ کا مسلمان نہیں چاہیے اللہ کو اللہ کو کردار والے لوگ چاہیے نشانیوں کے ساتھ جینے والے علی والے علامتوں کے ساتھ رہنے والے علی والے مجھے تو تاجبے بعض ان دوستوں پر جو اپنی قوم کو کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں یقیناً یہ سودا بکے گا نہیں اس لیے کہ مستقبل تشیعوں کا ہے کل اہلِ بیت والوں کا ہے بلکہ میں یہ لفظ کل کا کیوں کہوں ہم آج اہلِ بیت والوں کا ہے ہم تو مستقل فتح نصرت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم مسلسل کامیابیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اب یہ جو آنے والے دن ہیں یہ ناکامیوں کے دن نہیں ہیں یہ کامیابیوں کے دن ہیں یہ صرف روح ہونے کے دن ہیں یہ فتح مندی کے دن ہیں اس لیے کہ کل ہی عمام زمان آنے والے ہیں اب ظہور کی طرف قدم بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں لہٰذا مستقبل علی والوں کا ہے جن میں یہ چھے صفتیں ہوں گی جلدی جلدی پہلی صفت اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا دوسری صفت وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تیسری صفت وہ مومنین کے سامنے متوازے رہتے ہوں گے مگر متوازے رہنا کہیں عادت نہ کر جائے آئیزتین علل کافرین مگر کافروں کے آگے وہ تک پیر ہوں گے چھٹی پانچویں صفت جو جاہدون افیس ابن اللہ وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرنے والے ہوں گے چھٹی صفت وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں گے دنیا کیا کہے گی لوگ کیا بولیں گے زمانے کو کیا جواب دیں گے یہ باتیں کرنے والا علی والا نہیں ہوتا ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور ایک علی والا اپنی جگہ پر ہو ان پر کھانی نظر سلوات پڑھ لیں نبی اور علی نبی نہیں اسے بلند سلوات دیہ کریں لا یخافون علومت اللائم وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے وہ اپنی ذمہ داریوں کو عدا کرتے ہیں وہ اپنے فرائض کو عدا کرتے ہیں ایسے لوگ دالے کا فضل اللہ یا اللہ کا فضل ہے کیوں کہ ایمی شاہ وہ جس پر چاہے اپنا فضل اللہ تھا اپنے فضل سے اسے سر فراز بڑھا ہے فوراً آیت آگے بڑھیں اب تمہارے اندر یہ چھے صفتیں آگئیں تو بات جان لوگ تمہارا ہی وزی تو اللہ ہے تمہارا ولی اللہ ہے اللہ اکبر اب ولایت الہیہ ان لوگوں کے لئے جن کے اندر یہ صلاحیت ہی جاد ہو چکی ہوگی تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا حاکم اللہ ہے تمہارا سر پرست اللہ ہے اور اللہ کا رسول تمہارا حاکم ہے اور وہ کہ جو وہ صاحب ایمان جس نے نماز قائم کی جس نے حالت رکو میں زکاة دی وہ تمہارا ولی ہے اللہ ہمیں تین ولایتیں عطا کر رہا ہے یعنی یعنی چھے صفتوں کو اپنا لو تو پھر تمہیں اللہ رسول اور علی کی ولایت ملے گی ہم تو تمہیں اللہ اللہ کے رسول اور علی کی ولایت دے دیں گے تم بھی اسے قبول کرو گے اگر تم نے اسے قبول کر ریا تو جان لو تو بات ہے یہ نام حضب اللہ جس نے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ اللہ کو اپنا حکم مانا وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول کو اپنا حکم مانا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور صاحبانِ ایمان کو یعنی علی کو اپنا حکم مانا وہ جان لے کہ فَإِنَّا حضب اللہ جان لے کہ بِتَحْقِقِ ایک حضب اللہ حضب اللہ ہمُ الْغَالِبُونَ ہم علماء اکرام کو سبق سنانے کے لیے اور دعا لینے کے لیے زمیرِ مُنفَسِ الْمُقَدَّمِ انحسار کا فائدہ ہے یعنی یہی غالب ہیں تو خبردار کہیں تکفیری نہ دراتے ہیں کبھی طالبان نامی وجود نہ دراتا ہے کبھی دائش جیسا وجود نہ دراتا ہے جان لے ان کا مُقَدْتَر مَاکامی ہے اور حضب اللہ کا مُقَدْتَر کامیابی ہے کون بھئی جن کے پاس یہ ولایتیں نہیں ہیں وہ کامیاب کیسے ہوں گے جن کے پاس اللہ اللہ کے رسول اور علی کی ولایت نہیں ہے وہ کامیاب کیسے ہوں گے سب سے بنیادی بات کامیابی کے لیے یہ کہ پہلے اپنے قبلہ سیدھا کرو پہلے اپنے روح کو سیدھا کرو تم کس طرف کھڑے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور علی کی ولایت کو مان لیں پھر حضب اللہ ہی کامیاب ہیں حضب اللہ ہی قادم ہیں عزیزوں بہت بڑا صدمہ بہت بڑا خلا بتس سال سے جس نے جہاد کو مسلسل رکھا ہو تریسٹھ سال کی نبوی اور علوی حیاتِ طیبہ کو اپنے لیے نمونہِ عمل بنائے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی آبرو مندانہ اور شجاہانہ انداز سے ہم سے رخصت ہوا من المومنین آرے جالوں مومنین میں سے کچھ امت رانے ہیں جو اپنے رب سے کی ہوئے آہد کو پورا کرتے ہیں کچھ تو چلے گئے سیدہ باس نوسمی انیس سو بیانوے میں میں ایک مبتدی طالبین تھا مولانا سیدہ سنزف النقوی حفظہ اللہ ایک سینئر فازل طالبین تھے اور یہ اور علامہ راجع ناصر ابباس صاحب اور ان کے اور رفقہ سیدہ حسن نصراللہ الشہید کے پاس ملاقاتوں کے لیے تشریف جال لے جاتے تھے ان سے ان کی ملاقاتیں تھیں ہم مبتدی طالبینوں کے لیے شہید حسن نصراللہ کے درس کا احتمام یخچال قاضی دفتر تحریک جعفریہ اس میں باقاعدہ احتمام اور انتظام ہوتا تھا میں نہیں بھولوں گا ان لمحات کو ولو ہم دروازے کے کسی آخری کونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے دروازے میں بیٹھے ہوتے تھے مگر شہید سید حسن نصراللہ کی زیارت کرنے والوں میں سے یہ حقیر فقیر رہا اور اس کا ایک بڑا سبب اس کا ایک روشن ذریعہ مولانا حسن زفر اور بول لمحات چاہے وہ ایک آت دو دفعہ کے ہی تھے مگر شاید لاکھوں لمحات پر ایک غالب لمحہ ہے وہ جس نے اپنے بچے کو بلکہ اس کے جنازے کو یہ کہہ کر قبول نہیں کیا جب سید محمد حادی کو شہید کیا گیا دونیس سو ستانوے میں تو اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے وز جنازہ دینے کی بات کی کہ ہم جنازہ دے دیں گے ادھر سے ہمارے صحیح نہیں ہو اور اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کر دو ہم تمہارے بیٹے کا جنازہ دے دیں گے تو شہید سید صلی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا جنازہ لینے سے انکار کر دیں گے ایسے ہی کسی کو مقام نہیں کھتا یوں ہی کسی کو عظمت نہیں کھتی اور بات ہے کہ دو ہزار میں اور دو ہزار چار میں شہید کے بچے کا جنازہ وہ ٹکڑے جنازے کے وہ ٹکڑے وہ اسرائیل کی حدود سے لبنان کی حدود میں بھیجے گئے فرماتے ہیں کہ میں جب شہیدوں کے جنازے دیکھتا تو میں سوچتا تھا بلکہ مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی میں برسہ دینا ہوتا ہوں میں تسلیت پیش کرتا ہوتا ہوں لیکن جب میرا حادی مانا گیا تو گویا مجھے یہ تسلی ہوئی کہ میں بھی ان شہیدوں کے خارباتوں میں سے ہوں کہ میں نے بھی اپنا مچھا فرمات کر دیا خطاب تو میرے بعد حضرت مولانا کا اور سلسلہ جاری رہے گا میں بس دو جملے کہوں گا کہ بہت سخت ہے یہ یہ کون کر سکتا ہے ایسا کہ اپنے بچے کا جنازہ لینے کا ایسے انکار کر دے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے ذہن کا حاکم کرولا جس کے ذہن کا مالک حسین یہ وہی کر سکتا ہے بس میں دو جملے کہوں گا سلام ہو اس جمان کڑیل فرزند پر جس کا لاشہ حسین اٹھا رہے ہیں تو یہ کہہ کر اٹھا رہے ہیں اللہم تقبل من اللہ حضر خورمان یا اللہ ہم سے اس خورمانی کو نبول کر لیں وہ محلہ بڑا سخت تھا کہ جب جناب امام حسین نے لاشہ اٹھایا تو بقابل سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئے ہیں جن کے مذہب پر رونا جائے تھے میں دو جملے کہا رہا ہوں اپنی آوازوں باتات کریں گے کہ ایک مرتبہ موڑ کر دیکھا امام حسین نے تو جناب زینب کھڑی ہے فرمائے بھائی یہ لاشہ زینب اٹھائے گا لاشہ اٹھا لیا امام حسین نے گنج شہیدہ میں لاکر لاشہ رکھ دیا بگر حضر دارو جب لاشہ لائے تو اس بچے کی مانظر نہیں آئے کوئی 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 واقعہ آفاتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ احساسات کو احساسات پر قربان نہ دیا جائے حضر دارو پوچھا امام حسین نے کہ امی لیلہ آئے ہیں حضرت علی اکبر کی مانکہ آئے ہیں بس آخری جملہ تو آباز آئے کہ جب علی اکبر کے گرنے کی غور آئی تھی تو امی لیلہ پشتے خیمہ پر جنے گئی اب جا کے کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جناب امی لیلہ تصمی پڑھوئی ہے یا اللہ لیلہ شکر ہے دونے میری قرمانی کو لکھو اللہ 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 حضرت علی اکبر